بی بی زینب کی چادر چھین لی گی لیکن بال سے پردہ گیا میری بہنوں ہجاب لازم ہے ہے کہ تم کو پیغام زینب کا ارے بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا درود پڑھ کے لیا کر تو نام زینب کا یہ سر پہ چادر اب بھی گواہی دیتی ہے کہ پردہ داری کا سارا نظام زینب کا میرے پاس وہ اشار ہے کہ جسے میں آپ سے نعرے تک لگوا سکتا ہوں لیکن دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داگ سے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بھی میرے یہ بات سنیں کہ عورتیں ناشتی ہیں تو میں دو بات کہوں گا اور اپنے حاضری کو مکمل کرتا چلوں گا کیونکہ شاعری تو مجھے سنانی ہے مجھے پتائے کہ مجھے کیا سنانا آپ کیا سننے کے لیے ہے لیکن میرے لیے بکشش کا ذریعہ یہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات آپ کو سنا ہوں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مندی بھی ہو اور قوم کے حالات پر تھوڑا بہت اثر ہو جائے کیونکہ اکثر نوجوان مجھے فولو کرنے والے ہیں تو نوجوانوں کو بھی کچھ ذمہ داری والی بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے بات سنینا کہ عورتیں ناشتی ہیں میں پہلی بات آپ کو یہ کہوں گا کہ اتنا سوچے کہ جس کے گھر پہ یہ عورتیں ناشتی ہیں یہ تو چند منٹ کی ہیں یہ مزا ہوتا ہے چند منٹ کا لیکن اس کی جو بدبختی بدفعلی ہوتی نا یہ زمانے تک رہتی ہیں دوسری بات یہ کہ آپ آل رسول کو منتا ہوں آپ کی محبتیں دیکھیں ماشاءاللہ آپ قریب نواز کو بھی مانتے ہوں تاتا علیہ حجویری کو بھی مانتے ہوں کو اس پارک کو بھی مانتے ہوں گے سگدہ کائناک کو بھی مانتے ہیں اور سگدہ عائشہ کو بھی ماننے والے سب کو ماننے والے ہیں اس بات پہ بھی ہمارا ایمان کا ہم کیوں دیکھ رہے ہیں سب محفیلوں میں نہیں دیکھتے یاد رکھنا اشارہ سب دیتا ہوں سب ہمیں محفیلوں میں نہیں دیکھتے ہم کو تو یہ ایمان عقیدہ ملا ایمام سے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام ہم یہاں سے بکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھو سلام دیکھو آپ نے اگر میں اگر آپ کو اچھا لگانے کے لئے بولتا ہوں نہ تو میرے بولنے میں کوئی فائدہ نہیں یا آپ مجھے اچھا لگانے کے لئے بولیں گے تو آپ کا بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ایک بات یاد رکھو قیامت کے روز حصول پاک کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم عورتیں نہ چاہتے تھے فیلمہ آپ کو وہ بات ہے نا بتاؤں جس بات کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے اتنا بات سوچیں یا لوگوں کا کام کیا باتیں کرنا وہ تو بات کرتی رہتے لوگوں کا کام نہیں چاہے وہ اچھے چاہے کیا بوری کریں لوگوں سے کیا لینے دنے کوئی ناچنے والوں سے نچانے والوں سے ایک بات یہ بھی سوچیں لوگوں کوئی ناچنے والی کی ناچنے والی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے لیکن جو شوق سے نچاتے ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پکڑ تو پہلے ہونی ہے اس بات پر پکڑ ہونی ہے کہ یاد قیامت کے دن رسول پاپ کو ہم کیا موہ دکھائیں گے اور دوسری بات وہ ایک تو وہ نچانے والے دوسرے جو ناچ ہوتا ہے تو شوق سے دیکھنے والے وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جہاں آپ کو برا ہی نظر آئے جہاں میرے نبی کے دین کے خلاف کہیں بھی بات بھی ہوتی ہونا خلاف ہو جاؤ سکا باپ بھی ہو تو خلاف ہو جاؤ کیونکہ نبی کے دین سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے نبی سے دین کے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ عنہ میں یہ توفیق بکشی کہ ہم یہاں جمع ہوئے میں بس اپنی جو حاضری ہے وہ اس کو پیش کرنا کرتا ہوں اللہ کا احسان مانے کہ آج میں نے ملک عراق کا جو حال دیکھا ہے آج نوجوان بچیاں وہاں بھیک مانتی ہے نوجوان بچے میں کوئی بغداد کی بات بتا رہا ہوں وجہ یہ تھی کہ وہ ایاشکوں ہو گئی تھی ناچنے لگی تھی بغداد جسے شہر کی آپ کے بات بتاتا ہوں جو لوگ جاتے ہیں ارسال بغداد انہیں پوچھئے وجہ یہ تھا کہ ان دامبن مصطفیٰ کو چھوڑا وجہ یہ تھا آج نوجوان بچیاں بھیک مانتی ہے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے گھروں کے حال دیکھیں اپنا حال دیکھیں اور جتنا ہوں سے کتنا دین کا کام کرے مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے اللہ کا احسان منع کے لانے میں زندگی دی جس طرح حضرت نے کہان اللہ انہم کو آنکھیں دی دولت دی شورت دی مال دیا رہنے کے لئے ہمیں مکان بھی دیا بیوی بھی دی بچے بھی دی ہم نے اس نبی کے دین کے لئے کیا کیا